چلو چلتے ہیں دوستو نیشنل پارک اسلام علیکم میں ہوں فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیصل انفو جی دوستو اب میں پہنچ چکا ہوں نیشنل پارک اور یہ دیکھئے سب سے بڑی نہر یہاں پر تین نہریں ہیں اور ان میں سب سے بڑی نہر یہ ہے نیشنل پارک جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا تفریح مقام ہے یہ پارک کا پارکنگ ایریا ہے جہاں پر اپنی بائک اور اپنی گاڑی آسانی سے پارک کر سکتے ہیں یہ راستہ مین گیٹ کی طرف جاتا ہے یہاں پر لوگوں نے اپنی گاڑیاں اور موٹر سائیکل کھڑی کی ہیں اس بورڈ پر آپ پارک کی تفصیلات پار سکتے ہیں یہ پارک کا مین گیٹ ہے یہاں پر صرف ایک سیکیورٹی گاڑ موجود ہے اور میٹل ڈکٹیکٹر باہر ہوتا ہے اس پارک میں انٹری فری ہے چلیں آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس پارک میں کس قسم کے پریندے ہیں نیشنل پارک لال سوہنرا مختلف اقسام کے جانور اور پریندوں کی کسیر تعداد موجود ہے جو ملک کے مختلف علاقوں اور بیرونے ملک سے امپورٹ کیے جاتے ہیں نیاب اقسام موجود ہیں نیشنل پارک لال سوہنرا میں کبوتروں کی بہت سے اقسام ہیں ان کبوتروں کی اقسام کا تو معلوم نہیں مجھے مگر اس پارک میں مختلف اقسام اور رنگوں کے کبوتر موجود ہیں جو بہت ہی اچھے اور پیارے لگتے ہیں مختلف رنگوں کے کبوتر کبوتر بھی ایک دوسرے سے پنگے لیتے ہیں یہ کبوتر اپنے انڈوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے کبوتروں کے بعد اب دیکھتے ہیں فاختہ اس کی تفصیلات اس بورڈ پر موجود ہیں گنیا فاؤل کی تفصیل آئیے چلتے ہیں آگے اور یہ دیکھئے چلے آپ یہ دیکھئے مختلف اقسام کے پرندے اور انجوائے کریں اس ویڈیو کو نیلا مور یہ بھاولپور اور بھاولنگر کے مختلف علاقوں میں پایا جاتا ہے اور اس کی گزہ کیڑے مکوڑے ہوتی ہے زیادہ تر مور کی دوسری اقسام پائیڈ مور کی تفصیلات اس بورڈ پر درجرزیل ہیں نیشنل پارک لال سوہنڈرہ میں خرگوشوں کی بھی کافی تعداد موجود ہے نیشنل پارک لال سوہنڈرہ میں خرگوشوں کی بھی کافی تعداد موجود ہے وہ اسی میں خوش رہتے ہیں اور شرابتے کرتے رہتے ہیں اس پنگرے میں مختلف اقسام کے مور موجود ہیں اس پنگرے میں مختلف اقسام کے مور موجود ہیں نیشنل پارک لال سوہنڈرہ میں سب سے زیادہ جو پرندے میں نے دیکھے ہیں وہ زیادہ تر مور ہیں اور یہ سب سے بڑا پنگرہ ہے یعنی آپ اسے کہہ سکتے ہیں موروں کا قبیلہ نیشنل پارک میں آپ گھوڑا سواری بھی کر سکتے ہیں لگتا ہے مور کافی بھوکے ہیں انہیں بسکٹ کھلاتے ہیں یہ تو واقعی بھوکے ہیں سب بھا گئے میرے پاس تھوڑے سے بسکٹ تھے وہ کھلا دیئے موروں کو لگتا ہے انہوں نے کافی دن سے کھانا نہیں کھایا یہ دیکھیں اس مور کو اپنے پارک پھیلاتے ہوئے ہیں اس پارک میں نیلے مور زیادہ ہیں اس پنگرے میں کافی سارے مور ہیں اور باہر بچے حیرت سے دیکھتے رہی ہیں یہ دیکھیں مور کی تیسری نسل پر پھیلاتے ہوئے یہ سفید مور ہے نیلا مور سفید مور اور مختلف اقسام کے دوسرے مور چلیں پرندوں کے بعد ابھی آگے چلتے ہیں پارک کی سیر کرتے ہیں اس پارک میں مختلف اقسام کی ایکٹیوٹیز ہیں واٹر بوٹس لے کر بھی آپ اس پارک میں سیر کر سکتے ہیں مگر یہاں پر واٹر بوٹس نہیں پیڈل بوٹس ہیں بوٹس ہیں کافے ساری یہاں پہ آپ یہ بوٹس رنٹ پر لے کر سیر کر سکتے ہیں بڑی بوٹس بھی ہیں جن پر فیملی سیر کرتی ہیں یہ دیکھیں یہ ایک بوٹ آ رہی ہے اور اس پر ایک فیملی ہے یہاں پر سیفٹی کا اتنا انتظام نہیں ہے پر رسک ہے اس سیر میں دیکھیں اپس میں یہ دونوں بوٹس ہاں ٹکراتی تھی بچت ہو گئی یہ پارک کے اندر ایک چھوٹی سی نہر بنی ہوئی ہے اسی کے اندر بوٹس چلتی ہیں نیشنل پار لال سوہان را آج سے چند سال پہلے بہت ڈیویلپ اور بارونک ہوتا تھا اس پارک کی کینٹین یہاں پر صرف کالڈرنگ سموسے وغیرہ ہی ملتے ہیں بچوں کے کھیلنے کے لئے اس پارک میں جھولے اب بہت پرانے ہو چکے ہیں جو ہیں بس وہ اپنے نان کے جھولے ہیں ڈیویلپ اپنی بیان پرانے کھول ملتا ہوں پرانے کھول ڈیویلپ 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 موسیقی 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 اب اس پار میں زیادہ کچھ نہیں چند جھولے اور چند پرندے اور چانور ہی ہیں چانور تو بہت ہی کم ہے موسیقی